موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محترم السلام علیکم ناظرین ساچ ٹیلیویزن کے جانب سے پروگرام نظران عقیدت لے کر اظہر علی عابدی حاضر خدمت ہے پروگرام کے نام سے پروگرام کے عنوان سے آپ یقیناً سمجھ گئے ہوں گے کہ کسی عظیم ہستی کے حوالے سے یہ پروگرام ہے اور ہم ان کو اپنا خلوص بھرا نظران عقیدت پیش کرنا چاہتے ہیں شخصیت بہت بڑی تاریخ میں جن چند شخصیات کا نام آتے ہی عدب کے ساتھ احترام کے ساتھ محبت کے ساتھ عقیدت کے ساتھ جھک جاتی ہیں ان میں سے ایک شخصیت ہماری مراد حضرت امام علی بن الحسین علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کے فرزند ارجمن چوتھے امام اور تاریخ میں آپ کی خدمات کو اگر دیکھا جائے تو شاید کوئی اور شخصیت ان خدمات کے حوالے سے نظر نہ آئے اس کے وجہ یہ کہ حالات کچھ ایسے تھے واقعہ کربلا ہوا واقعہ کربلا کی ساری قربانیاں آپ نے دیکھی گویا وہ ساری قربانیاں دیں پھر کوفہ و شام کے مارکے دربار شام دربار کوفہ آپ نے سر کیے اسلام کی بقا تو حسینیت سے تھی لیکن وہ قافلہ جس نے حسینیت کو بقا بخشی اس کی سالاری آپ نے کی اور اس کے بعد مدینہ واپس پہنچ کر اپنی دعاوں کے ذریعے اپنے حسن اخلاق کے ذریعے اپنے عمل کے ذریعے وہ جو اسلام کا قافلہ جس کو یزیدی قوتیں اپنے راستے سے ڈیویئٹ کرنا چاہتی تھی اس کو واپس اپنے راستے پر گامزن کر دیا ایسا کام تاریخ میں کوئی ایک شخصیت کر سکتی ہے اگر تھیوری میں دیکھا جائے تو شاید ممکن نہیں لیکن جب عمل میں دیکھا جائے تو حضرت علی بن الحسین زین العابدین علیہ السلام نے یہ کر دکھایا کسی پر گفتگو ہوگی آپ کی زندگی پر گفتگو ہوگی آپ کی زندگی سے روشنی بھی لیں گے توانائی بھی لیں گے ہمارے ساتھ جناب مولانا احمد حسین فخر الدین صاحب موجود ہیں آپ عالم دین ہیں سیرت کو تاریخ کو سمجھتے ہیں اور بڑے سلجوہ انداز میں بیان کرتے ہیں ہمارے ساتھ جناب مولانا میر اشتیاک احمد صاحب موجود ہیں چندہ آپ کے لئے نیا چہرہ نہیں جس عقیدت اور خلوص کے ساتھ تاریخ کو اور محبت اہل بیعت کی خوشبو کے حوالے سے اور خوشبو میں گوند کر چیزوں کو بیان کرتے ہیں وہ آپ ہی کا خاص ہے دونوں شخصیات کو خوش آمدید کہتا ہوں جناب مولانا شخصیت ایسی ہیں کہ جیسے میں نے کہا کہ جبین عقیدت چھک جاتی ہے ان کا نام آتے ہی حضرت علی بن الحسین بن علی علیہ السلام اللہ علیہ السلام میں تبریخ کو تہنیت ارز کرتا ہوں بہت شکریہ آیات شعبانیہ اور خاص طور پر امام زین العابدین علی بن الحسین صلی اللہ علیہ السلام کی ولادت و سعادت کی مناسبت سے اس میں شک نہیں ہے یہ ہستی ایسی عظیم ہستی ہے جو خاندان عصمت و طہارت میں ایسے القابات اور اوصاف سے متصف ہیں اور القابات سے ملقب ہیں جن کی مثال جو ہے وہ نہیں ملتے بے شک حضرت امام زین العابدین علی بن علی بن الحسین علیہ السلام ان کی حیات طیبہ کے حوالے سے ان کی سیرت پاک کے حوالے سے بہت کچھ کتابوں میں علمان محدثین مبرخین نے لکھا ہے ان کی عظمت کے لیے اگر اس حدیث شریف کو ہم دیکھیں تو شاید یہی ان کی عظمت کو سمجھنے کے لیے کافی ہو اور اسے حدیث کے تناظر میں آپ کا لقب بھی بنا زین العابدین کہ میدان مشر میں آواز آتی ہے اینہ زین العابدین اس وقت زین العابدین کہاں ہیں اس وقت سارے محشر والے یعنی پوری دنیا کے لوگ جمع ہیں اور سب کی عبادتیں موجود ہیں لیکن زین العابدین حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک کے سارے انسان انبیاء صلح مرسلین سب جو ہے میدان میرا خیال ہے اس ایک حدیث پر ہی بات ہو جائے تو سارا پروگرام گزر سکتا ہے وہاں پھر جو ہے جب یہ آواز آتی ہے اینہ زین العابدین کہاں ہے زین العابدین کہ پہ مرکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت ہے تو لوگ ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں پتہ نہیں یہ خوش نصیب اور یہ خدا کا مخلص اور مختلف بندہ کون ہوگا اتنے میں حضرت امام علی بن الحسین امام سجاد صلی اللہ علیہ اپنی جگہ سے کھڑے ہو جائیں گے تو جو پورے میدان محشر میں یہ زین العابدین کے لقب سے جو پہچانے جاتے ہو وہ ذات کی شخصیت اور ان کی عظمت جو ہے وہ سبحان اللہ یہ تمہیدی جملے میں چاہ رہا ہوں جناب مولانا میرشتیاک احمد صاحب بھی ادا فرما دیں آپ کی شخصیت کے حوالے سے چند تمہیدی جملے بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام وعلیٰ سجد الانبیاء والمرسلین وعلیٰ علیہ وصحبی اجمعین مطرم عبدی صاحب آپ کا اور فرچینل کا شکریہ حدیعہ تبریق آپ کے اس فورم کے ذریعے سے تمام محبانِ عالِ بیعت کے لئے حضرت امام علی بن الحسین ابن علی سلام اللہ علی آپ شجرہ ہی دیکھ لیں نا کہ حسین اور پھر علی آپ کے ولادت باسعادت کے خوبصورت موقع پر اس خوبصورت بزم پر آپ کو بھی مبارک بات دوری حضرت سجدنا امام زین العبدین کئی ایک حوالے سے سلسلہ امامت میں منفرد ہیں بے شک بے شک ویسے تو پوری انسانیت میں اور پھر اس کے بعد امت میں بھی اولاد رسول کا ایک اپنا امتیاز اور ایک اپنا افتخار اور ان کی انفرادیت ہے کوئی ان کا ہمپلہ نہیں کسی کی اولاد اس نسل جیسی نہیں کسی کی آباؤ اجداد ان جیسی نہیں یہ تو خود حضور کی بھی حدیث ہے کہ میرے آباؤ اجداد اور میرے نسل سے بہتر پھر ان میں سے اس اولاد اور اس پاکیزہ سلسلہ میں سے جو ایک کڑی کا نام امام زین العبدین ہے علی بن حسین بن علی کسی نے کہا تا ولی ابن ولی ابن ولی اوپر تک چلے جائیں ان کو تو آپ بادشاہ بن بادشاہ بادشاہ ہی کہیں گے تو میں تو سمجھتا ہوں میں ابھی ایک کتاب یا کوئی چیز ایک تحریف دیکھ رہا تھا اس میں امام جن العبدین اپنا تعرف کراتے ہوئے اپنے بابا جان اور اپنے دادا حضرت مولا علی کرم علی عجل کریم کے بعد پھر حضرت ابو طالب کا نام لیتے ہیں تو اپنا اپنا مزاج ہے اپنا اپنا زوک ہے ہماری کسی پر پابندی نہیں تو جب اس تذکرے میں حضرت ابو طالب کا نام آتا ہے تو چاشنی کچھ اور لگتی ہے کیونکہ مولا علی بھی جب اپنا نام اپنے والد کے نام کے ساتھ پکارتے تھے خواہو رزم و بزم کسی طرح کا بھی ماحول ہو اپنوں کا ماحول ہو یا بیگانوں کا ماحول ہو وہ ایک الگ چپٹر ہے ایک الگ موضوع ہے تو سیدرہ امام زین العبدین ائمہ کی صف میں چوتھے نمبر پر آپ موجود ہیں اور آپ کے آنے سے یقیناً خانوادہ نبوت میں خوشیاں دکھ لی ہوں اب یہ کتنا اچھا لگتا ہے میرشتیاک احمد صاحب کہ آپ کی زبان زبان مبارک سے اور پھر مولانا صاحب کی سلسلہ امامت یعنی جو ہدایت کا سلسلہ ان بارہ آئمہ کا ہے اس میں شیعہ سننی کسی مکتب فکر میں کوئی فرق نہیں ہے نہ معلوم یہ تاریخ میں فرق کہاں سے آ گیا آپ ایک مقتدر اہل سنت عالم دین ہیں اور آپ کے زبان اقدس سے یہ سلسلہ امامت کے الفاظ سلسلہ اتحارت کے الفاظ سلسلہ ہدایت کے الفاظ یہ پھر بتاتا ہے کہ خدارہ خدارہ مشترکہ اسلامی ورسے کی طرف آ جائیں اہل بیعت اللہ علیہ السلام اور یہ سلسلہ امامت یہ سب کا ہے کسی ایک فرقے کا نہیں میں آپ کے اس تبصرے اور جو جو زمیمہ ہے اس سے فائدہ اٹھاتی ہوئے ایک بات آپ کو کرانا چاہتا ہوں آپ ایک ادارے کی سرپرستی کرتے ہیں خدمت کرتے ہیں وہیں پر آج سے دو دہائیاں قبل حضور شیخ علیہ السلام ڈاکٹر تیر قادری صاحب نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا اس وقت مجھے بھی سمجھ نہیں آیا تھا لیکن اس کے کوئی دس پندرہ سال بعد بڑی اچھے طرح سے سمجھ آیا کہ فرقے امت میں دو ہی ہیں ایک اہل بیعت والا ہے اور ایک ان کے مخالفین والا ہے اور آخر میں پھر سمٹ کے دو ہو جائیں گے حالات اسی طرف جا رہے ہیں صرف بندیاں ایسی ہو رہی ہیں کہ وہ جو ہم نے پہچانے بنا رکھی تھی وہ ختم ہو کے تو جو آپ نے کہا کہ سلسلہ امامت کے سلسلہ اتحارت تو یہ ہمارا کمال نہیں کہ ہم وہ بات کر رہے ہیں یہ اللہ پاک کی دیوئی توفیق ہے کہ حق کو پہچاننے کہ اگر کسی کو توفیق مل جائے تو اس سے بڑی اور کوئی نعمت نہیں ہے کہ وہ حق کو پہچان لیں تو خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تہارت اور خصوصیات کو تو اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے رسول اللہ کے فرامین بیان کرتے ہیں وہ آیت تطہیر ہو وہ آیت مباہلہ ہو وہ آیت مودد ہو پورا قرآن وہ سیکڑوں آیتیں حضور مولا کائنات کی حوالے سے قرآن مقدس میں نازل ہوئی ہیں تو باقی آپ کا خاندان بھی باقی چیزیں بھی پھر نبی رحمت مستقل جی ایک اور مزے کی بات میں تو چلیں برملہ اظہار کر رہا ہوں آپ نے نظریہ کو بیان کر رہا ہوں بہت سارے لوگ جو اس نظریہ محبت پہ اپنی بدقسمتی کی وجہ سے نہیں بھی ہوتے مجبوری ان کی بھی ہے کہ نماز انہوں نے پڑھنی ہے جب نماز پڑھنی ہے تو اللہ صلی اللہ محمد وہ اپنی زبان میں اظہار کریں نہ کریں ان کی نماز اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ وہ صلوات اور وہ حدیعہ اور وہ رحمت کی دعا نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اور جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں بطور خاص میں ان کا نام لے کے کہوں گا جناب امام جنہ العبدین کو وہ خیراج نہ پیش کر ہم سارے ہی روزانہ پیش کرتے ہیں آج یہ ایک باعتمام خاص ہے کہ ان کے ولادت کے حوالے سے برحل میں ارز کر رہا تھا کہ امام حسین خوش ہوئے امام حسین کے گھر والے خوش ہوئے خود رسول معظم مولا کائنات اور پورے خاندان نبوت کی ارواہ اور ان کے اشخاص اور افراد اور زوات قدسیہ آج کے دن کتنی خوش ہوں گی جب زین العبدین اور وہ جو زین العبدین آپ نے کہا نا کہ جب یقیناً وہ خوش ہو رہے ہوں گے امام حسین اللہ علیہ السلام اور خانواد اہلِ بیت تو انہیں حضور کی وہ حدیث بھی یاد آ رہی ہوگی جو مولانا صاحب نے بیان کی کہ قیامت کے دن ندا آئے گی کون ہے زین العبدین بلکل ایک ہے عابد ہونا جی عابد ہونا بہت بڑی بات ہے اور اس عابد میں کوئی کمزور صف کا بندہ ہوتا ہے کوئی کامل اکمل لوگ ہوتے ہیں تو انہیں تو زین العبدین کا لقب مل گیا یعنی سارے عبادت گزار وہ پچھلے زمانے کے ہیں یا اس زمانے کے ہیں وہ صحابہ اکرام ہیں یا بھاد والے لوگ ہیں باقی سارے ٹھہرے عبادت گزار یہ ان سب سب کی زینت ٹھہر امام ساجدین زین العبدین کیا سبحان اللہ سبحان اللہ جناب مولانا اب تھوڑا سا ہم خانوادے کا تعرف خانوادہ تو خانوادہ رسول ہے اس کا تعرف تو خود خدا کروا رہا ہے پوری کائنات کو اب ہم تھوڑی سے آپ کی اگر سیرت کی طرف بڑھیں تو بہت کٹھن دور تھا فضائل کے حوالے سے بھی سلسلہ جاری رہے آپ بھی اور مولانا بھی بیان کرتے رہے ہیں لیکن جو آپ کی پوری زندگی ہے اگر آپ ہم اسے دیکھیں تو عام آدمی تو تھوڑی سی مشکل آئے تو گھبرا جاتا ہے میں دیکھتا ہوں یہ ہم اداروں میں کام کرتے ہیں بین العابدین علیہ السلام کے مشکلات کا تو دیکھئے کہ کیا کٹھن دور تھا کربلا اور کربلا کے بعد بھی بڑے صفاق حکمران آئے لیکن آپ نے کس طرح نور علم سے نور ہدایت سے نور کردار سے پوری دنیا کو جگمگا دیا اس سے پہلے کہ آپ کے اس سوال کی طرف جو ہے میں کچھ اس طرف جاؤں اور اس سوالے سے کچھ عرض کروں جناب قبلہ جی ضرور جیسے ابھی فرما رہے تھے امامِ عالی مقام کی ذاتِ گرامی اور ان کے تعارف ان کے محبت اور مودت اور اس پاکیزہ اور مقدس ذات کے حوالے سے دیکھیں ایک تعارف تو امام نے خود فرمایا تھا جب شام کے اندر جو ہے وہ مسجدِ جامعہ دمشق میں انہوں نے دے 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 اپنا تعارف کیا بات ہے کیا بات ہے ایک تعارف وہ ہے سب سے پہلے جو اللہ نے ان زواتِ مقدسہ اور اس پاکیزہ خاندان کا قرآنِ مجید میں کرایا اور پھر اللہ کے پاک نبی نے اپنی زبانِ متحر سے اپنے ارشادات اور اپنے قول و عمل دونوں سے ان حسطیوں کا تعارف کرایا اور ایک ہے جو انہوں نے خود اپنے حوالے سے کرا قرآن میں جو خدا نے فرمایا اس طرف جو ہے بعض آیات کے طرف ہمیں اشارہ فرمایا میں یہاں یہ ارز کرتا چلوں امامِ حاکمِ حسکانی نے اپنی کتاب شواہدِ تنزیل میں تین سو سے زائد آیاتِ کریمہ کا ذکر کیا ہے جو علیہ اور آلِ علیہ علیہ السلام بے شک بے شک بڑی معروف فگر ہے یہ ناظر ہوا اور پھر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ کے جو ارشادات اور آپ کی روایات اور حادث اس سے تو متونِ اسلامی بری پڑی ہوئی ہے کوئی ایسی حدیث کی تفسیر کی یا تاریخ کی کتاب ایسی نہیں ہوگی معتبر کتاب جس کے اندر اس خاندان کے حوالے سے ذکر نہ ہو ان کے فضائق آپ نے قرآن پاک کے حوالے سے پھر حدیث کے حوالے سے جو اہلِ بیعت کا تعریف اور امام زین الابدین علیہ السلام کا تعریف ہے اس کے حوالے سے ذکر کیا اور یقین ہے اب آپ اگلی منزل میں داخل ہوں گے کہ خود امام زین الابدین علیہ السلام نے اپنا تعریف کیسے کروایا ایک وقفہ لینا ہے وقفے کے بعد آپ بیان کیجئے گا ناظرین ہم جلدی واپس آتے ہیں ناظرین پروگرام میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں یہ موقع ہے حضرت امام علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت کی یوم کا ولادت کی شب کا اور امام زین الابدین کی بہترین زندگی اور جس طرح سے آپ نے نورِ ہدایت پوری دنیا تک پھیلایا اس پر گفتگو ہو رہی ہے اور جس طرح سے آپ کی صیرت پہلے آپ کے فضائل بیان ہوئے اور اب ہم انشاءاللہ فضائل کی منزل میں بھی ہیں اور امام زین الابدین علیہ السلام نے جو ہدایت کے چراغ روشن کیے اس سے بھی روشنی حاصل کریں گے مولانا احمد حسین فخر الدین صاحب جناب مولانا میر اشتیاق احمد صاحب موجود ہیں آغا صاحب آپ نے وقفے سے قبر فرمایا تھا کہ اس پورے خانوادے کی اللہ تعالیٰ نے جو مدھت کی اور جو تعریف پیش کیا وہ قرآن پاک میں بہت ساری آیات میں موجود ہیں اور پھر رسول اللہ نے جیسے اپنے خانوادے کا تعریف کروایا وہ بھی پوری دنیا جانتی ہے اب آپ اگلے مرحلے میں داخل ہو رہے تھے اور پھر خود امام علی مقام شام نے جیسے امید دمشق میں جو اپنا تعریف کرایا یہ بھی تاریخ کے اندر جو ہے جیسے لکھے جانے کے الفاظ ہیں کہ البتہ وہاں کے جو حالات کے تقاضے تھے وقت کے جو تقاضے تھے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اس چیز کو سامن رکھتے ہوئے کہ خاص طور پر شام کے اندر جو ہے اس خاندان کے حوالے سے جو تبلغات اور جو ایک فضا قائم کی گئی تھی اور بالاخص قیام کربلا اور سید شہدہ علیہ السلام کے قیام کے حوالے سے جو شام کے اندر جو ہے خبریں پھیلائی گئی تھی ان چیزوں کو سامن رکھتے ہوئے امام علی مقام کو جب موقع ملا جامعہ دمشق میں بلکہ تقاضہ کر کے آپ نے جو ہے وہ وقت لیا اور جب خطبہ دیا وہاں پھر اپنے اپنا تعارف جو امام نے فرمایا فرمایا کہ مجھے پہچانتا ہے سو پہچان لیتا ہے جو نہیں جانتا مجھے نہیں پہچانتا میں پھر اپنا تعارف کرتا وہاں پھر امام علی مقام نے فرمایا یہاں سے آغاز کیا میں مکہ منا کا بیٹا ہوں میں زمزم و صفا کا بیٹا ہوں یہ کے بعد دیگر پھر سرکار ختمی مرتبت اور اس خاندان کی عظمتوں کو اور فضیلتوں کو بیان شروع کر دیا اور فرمایا کہ انا ابن محمد المصطف انا ابن خدیج الکبر انا ابن علی المرتض تقریبا نوے کے قریب امیر المؤمنین کے اصاف اس خدبے کے اندر مولان نوے اور یہ محول وہ ہے کہ بہتر شہدہ کے سر موجود ہیں کربلا میں پورا خانوادہ جس کو کہتے ہیں کہ مخدرات اسمت بے چادر ساتھ ہیں اور خود امام اس وقت زنجیروں میں جھکڑے ہوئے ہیں گلے میں غاردار تو اور سامنے سوپر پاور اس وقت کی سوپر پاور کا سر برا ہے تو یہ وہ ہستی ہے اور پھر امام کے تعریف کے حوالے سے ایک اور جملہ یہاں پہ یاد آگیا یہاں سے پھر میں آگے تھوڑا ساتھ اس مرحلی کو آگے بڑھ آپ نے بھی یقنان پڑھا ہے تاریخ کے اندر لکھا ہے حشام بن عبد الملک وہ خانہ کعبہ کے زیارت کے رہایا ہوا ہے اور کوشش کی استلام کی حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیکن رش اتنا تھا اور ازدہام اتنا لوگوں کی بھیڑ اتنی تھی کہ وہ راستہ نہیں مل رہا تھا اور پریشان تھا اتنے میں دیکھا کہ حضرت امام عزیل عبدین علیہ صلی اللہ تشریف لائیں جب آپ کو آتے دیکھا لوگ ہٹ گئے راستہ کھول دیا امام عالی مقام نے جا کے حجر اسود کا بوسہ لیا اس نے دیکھا کہ میری خفت ہو گئی کہ مجھے موقع نہیں مل رہا ہے جگہ نہیں مل رہی ہے تو کسی نے کسی اسے جان بوجھ کے اس نے جاہول عارفانہ کیا اور کہا کہ یہ کون ہیں تو فرزدق جو ساتھ بیٹا تھا اس نے برملا ایک قسیدہ کہ دیا وہ کہ دیا اگر تو نہیں جانتا وہ تجاہول عارفانہ کرتا ہے تو میں بتاتا ہوں میں تعرف کراتا ہوں یہ کون نستی ہے فرزدق کہنے لگا کہ یہ وہ ہے جسے مکہ اور عابیت اللہ اسے جانتا ہے اس کی آزمتوں سے آگا ہے سب جو ہیں وہ اس ہستی سے آگا ہے اس کو جانتے آگے بہت خوبصورت قصیدہ ہے کہ جب یہ استلام کرنے اور حجر اسوت کو مس کرنے یا بوسہ دینے کے لئے تشریف لے آتے ہیں تو ان کی ہتھیلی کو حجر اسوت پہچان کر اسے روک کیا بات ہے یعنی اس کو بتائے کہ تو نے تو صرف یہ دیکھا ہے کہ مجمع چھٹ گیا اور یہ آگے بڑھے یہ بھی ممکن ہے کہ خود حجر اسوت دن کی دن کی دن کی بڑھ کیا بات ہے یہ خود اپنی نگاہیں نیچے رکھتے ہیں حیاء اور افتو حیاء کی وجہ سے لوگوں کی نگاہیں ان کی حیبت کی وجہ سے نیچے ہوتی ہیں ان کی حیبت ان کی عظمت اور ان کی شخصیت اتنی عظیم ہیں کہ لوگوں کی نگاہیں ان کی حیبت سے نیچے رہتی ہیں سبحان اللہ فلا یکلم اللہ حینا یبتسمو اتنی عظیم شخصیت اور حیبت اور شخصیت ہے کہ ان کی حیبت سے لوگوں کی نگاہیں جو کی رہتی ہے اور لوگ ان سے بات کرنے کی جرعت نہیں کرتے جب تک آپ مسکران نہ رہے کیا بات ہے سبحان اللہ اور یہ تو ایسا مسلسل قصیدہ ہے کہ جیسے اس حدیث کے بارے میں کہا گیا کہ کیا شان ہے کہ قیامت کے دن کہا جائے گا کون ہے زین العابدین تو اسی کے تذکرے پر پرگرام ختم ہو سکتا ہے تو یہ جو قصیدہ پڑھ رہے یہ تو اتنا طویل اور کیا زبردست ہے کہ اسی پر پرگرام ختم ہو سکتا ہے لیکن ہمیں بہت سے کیا کہ یہ جب بھی اہلِ بیت علیہ السلام اور آئمہ کے بارے میں ذکر ہوتا ہے تو یہی تشنگی رہتی ہے کہ چیزیں اور باتیں اور پہلو ہم بیان نہیں کر سکے جناب مولانا میر اشتیاء کہ احمد صاحب اب کیا کیا باتیں کیجئے میں چاہرہوں ایک کربلا کا پہلو بیان ہو جائے وہ کہتے ہیں کہ حدیث عشق دو بابست بڑا مشہور شیر ہے کربلا و دمشی حسین رکم کرد دی گر زینب تو حضرت زینب جس کافلے کو لے کے آگے بڑھیں اس کی سالاری تو حضرت امام زینب صلی اللہ نے کی جو کہا گیا کہ اگر کربلا نہ ہوتا تو اسلام کی بقا نہ ہوتی لیکن اگر امام زینب عبدین نہ ہوتے اس کافلہ سالاری میں حضرت زینب صلی اللہ علیہ کے ساتھ تو پھر کربلا وہیں کہتے ہیں ریگستان میں وہ جو کربلا کرے گیستان تھا نا خدا نہ خاص تھا وہ دفن ہو جاتا وہ پھیلتا ہی نا اس کا پیغام پھیلتا ہی نا تو یہی ایک کارنامہ اگر امام زینب عبدین اللہ اسلام کا تاریخ میں ہوتا تو ان کو ہمیشہ ہمیشہ کی عظمت دینے کے لیے کافی تھا فرمائیے جی جی وجہ فرمارے ہیں آپ کربلا کے بعد خاندان رسول کی جو پوزیشن ہے وہ ہر شعور انسان سمجھ سکتا ہے خاندان کے سارے مردوں کو خاندان کے سارے لڑنے والے تو ایک طرف جتنے بھی مرد تھے ان سب کو شہید کر دیا جاتا ہے لوٹ لیا جاتا ہے کافلوں کو بہرمتی ہوتی ہے واقعات میں کسی عد تک ممکن ہے میرا آغا صاحب کا اختلاف ہو کہ یہ ہے یہ نہیں ہے یہ تو فیکٹ ہے کہ کربلا میں جو ظلم ہوا وہ تاریخ کا بدترین ظلم تاریخ بد اخلاقی بد تہذیبی کی انتہا کر دی گئی رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآلہ کی نسبتوں کا اور آپ کی لمز کا اور آپ کی بہت گاؤں کا یعنی کیا گیا جن جس گردن پر جس شخصیت پر سرکار دو عالم وہاں عجر عصد کی بہت کے لیے بھاگ رہے جس پتھر کو رسول محظم نے ایک مرتبہ چھوم جس حسین کو رسول اللہ سات سال یا سال تک چوم تے رہے شب و روز جمعہ صبح و شام چوم ہر جگہ چوم خوش 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 اس کو اپنے کندوں پر اٹھایا سینہ نبوت پر کھلایا اور جس کو عین نماز کی سب سے عالی حالت سجدہ میں بھی جس حسین کے راحت اور آرام کا لحاظ اللہ نے بھی کیا اور اللہ کے رسول نے بھی کیا اس کو تو آپ نے تیغ کر دیا اس کے سر کو نیزے پہ چڑھا دیا اور پھر بھی کلمہ اسی رسول کا پھر بھی شریعت اسی رسول کی کا نام دیا گیا اور آج بھی یہی کچھ بناوٹ ہے وہ اس طرح ستھی ہو بھ ویس نہیں ہے لیکن چلیں اس سے مشابیت ہے تو پھر بھی ہم اعترام کریں سر پر رکھنے کو مل جائے نال حضور تو پھر کہیں گے ہاں تاجدار ہم بھی ہیں ہم اس پورا یقین رکھتے مدینہ کی خاک سگان مدینہ کا تو اعترام کیا جائے لیکن کیا کہتے ہیں کہ آپ بناتے رسول اور رسول اللہ کے خاندان اور رسول اللہ کے بچوں کا ذکر آئے تو ہمارا علمیت ہماری جاگ جائے اور ہم بگڑ جائیں یہ کہاں کا ایمان ہے یہ تو کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام بے پالان اونٹھوں پر مخدرات عصمت کو لے جایا گیا میں ارز کرتا ہوں آدنی صاحب ہم اس طرف محبت اور ہماری عقیدت ہماری مجبوری ہے ہماری دخت رگ اور طرف چلے گی بات چونکہ حالات حضرہ کے ساتھ جوڑے نہیں تو سمجھ نہیں آتا لوگوں کو میں اور آپ بھی بہت سارے لوگ شاید یہ سمجھتے ہوں گے جب کربلا کی واقعات پڑھتے رہے ہیں ایسے بھی ممکن ہے کہ اسی صدی میں رسول پاک سلام کی صدی میں آپ کے وسائل کے صرف پچاس سال بات اتنی بھول گئی کہ خاندان رسول کو خون ندیوں کی طرح بہا دیا آج دیکھ لیجئے آج تو روشنی کا دور ہے اس روشنی کے دور میں کئی کربلا ہیں گزرنے کے بعد بھی لوگوں کی تعلق اور لوگوں کی نسبت رسول پاک سلام کی خاندان اور آل کے ساتھ کیسی ہے آج بھی لوگ تشکیق کا شکار نہیں آج بھی لوگ نے نے لنگوٹے کس کے خاندان رسول کے دشمنوں کی وقالت زرگیجی اور تنہا ایک شخص جو بستر مرگ پہ پڑھا ہے نوجوانی کا عالم ہے 23 یا 25 سال جتنی بھی عمر ہے وہ ابتدائی عمر ہے نوجوانی کا عالم ہے امامت کا بار بھی کندوں پہ آگیا خاندان کو سمالنا بھی ہے ان نفوس تقدس اور طہارت کو اور پورے قیامت تک کے لئے درس کس نے بنایا اس کربلا کو زندہ کس نے رکھا اس درس کربلا کو ہم تک پہنچانے کا احسان امام جن اللہ بیدین نے کوئی شک نہیں انہوں نے نہ صرف ان واقعات کو ہم تک پہنچ کردار حسینی کو بھی زندہ رکھا چذبہ شبیری کو کوئی باغی ہیں وہ آگئے ہیں اور ان کو ہم نے سزا دینی ہے اور خلیفہ نے سزا دی ہے اور جب انہوں نے خطبہ امام جن اللہ سلام سنا تو پھر انہیں پتا چلا آگا صاحب اس بات پہ آپ بھی اگر کوئی اضافہ کرنا چاہیں گے کہ جو لوگ پتھر لے کر آئے تھے وہ دلوں میں زخم لے کر واپس گئے جو پتھر پھینکنے آئے تھے وہ اپنے دلوں میں کانٹوں کے چبھن لے کر واپس گئے اور جو لوگ کھل کھلاتے ہوئے آئے تھے وہ آنکھوں میں بہتے ہوئے آنسو لے کر واپس گئے یہ امام جن اللہ نے ان کے لیے زندہ کر دیا حرمائیے اس حوال سے میں ارز کروں کہ امام جن اللہ عبدین علیہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ جو زمانہ ہے انتہائی پور آشوب انتہائی نشیب و فراز سے برپور زمانہ گزرا ہے تاریخ گواہ ہے ابھی قبلہ نوی ایک وقفہ لیں وقفے کے بعد پھر ہم کے یوم ولادت پر تمام عالم اسلام تمام عالم انسانیت کو مبارک باد پیش کرتے ہیں اور ابھی انشاءاللہ آپ کی صیرت کے جگمگاتے ہوئے حصوں پر ہم فیضیاب ہوں گے ان کے ذریعے ابھی ذکر ہوگا آپ کا جلد ہی واپس آتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے ناظرین پروگرام میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں آج خوشی کا دن ہے مسررت کا دن ہے کہ سہن امام حسین اور گلستان امامت میں آج مسررت ہے امام زین رابدین جن دنیا چوتھ امام کے طور پر یاد رکھتی ہے جو کربلا کے محافظ ہیں جو علم کے اور نور ہدایت کو پھیلانے کے حوالے سے چوتھ لالے ولایت ہیں ان پر گفت گجاری ہے مولانا احمد حسین فخر الدین صاحب موجود ہیں مولانا امیر اشتیا احمد صاحب موجود ہیں اب ہمارے پروگرام کا آخری حصہ ہوتا ہے اور دس بارہ منٹ ہمارے پاس ہوتے ہیں تو میں چاہ رہا ہوں کہ ایک تو آپ جو دور تھا جس دور میں آپ نے کربلا کو بچایا اور پھر آگے جو کچھ آپ نے کارناہ میں سر انجام دی ہے وہ اسی پہ تھوڑا سور ذکر کر کہ پھر میں اس یونیورسٹی پہ آنا چاہوں گا جو آپ نے قائم کی اور امام جعفر سادی علیہ السلام کے دور میں آکے چار ہزار طلبہ اور ہر علم کے جس میں فیزکس کیمسٹری میتیمیٹکس فق فلسفہ عرفان سب کچھ تھا لیکن وہ شروع امام زین علیہ السلام نے کی اور کیسے شروع کی تھی آپ سے بڑی بات جیسے بھی قبلہ نے فرمایا اور ساری دنیا کو روز روشن کی طرح واضح ہے کہ واقعے کربلا کا پیش آنا اور اس کے بعد امام کی ذمہ داری بھی اشورہ کے دن سے امام کے کاندوں پر رہبریت کی ذمہ داری امامت کی ذمہ داری آئد ہو گئی اب ایک طرف کربلا کو زندہ رکھنا ہے اور مقاصد سید و شہدہ کو پائے تک مل تک پہنچانا ہے یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے امام کے کاندوں پر دوسری طرف اس پراشوب دور میں جہاں امام کی اسی امامت کے دورانے میں واقعہ کربلا کے بعد توابین کا قیام کوفہ کے اندر شہید ہو گئے اسی دوران میں مکہ مکرمہ کے اوپر حملہ کرا دیا اور منجنیق کے ذریعے آگ کے گولے پھینکے گئے خانے کعبہ کے پردے جلا دئیے گئے پھر عبداللہ اپنی زبیر کا مکہ میں قیام اور اس طرح سے اسلامی معاشرہ اس وقت کا خطہ تھا سرزمین حجاز اور عرب کے سرزمین کا انتہائی مشکل اور سیاسی حوالے سے انتہائی نہایت ہی پراشوب اور کھٹن مرحلہ اور دور رہا امام علیہ السلام کا اب ایک طرف کربلا کو زندہ رکھنا ہے غیر اسلامی ثقافت داخل ہو رہے ہیں اسلامی اقدار اور اصول معاشرے میں انتہائی پامال ہو رہے ہیں امام نے ان کو زندہ رکھنا ہے ایسے میں اپنی ذات کو اور اپنی زندگی کو بھی بچا کے آگے لے جانا ہے اس لئے کی جس دور میں امام حسین جیسی حسین رسول کو جہاں شہید کر دیا گیا تو امام زین العابدین کو شہید کرنا ان لوگوں کے لئے کوئی مشکل چیز نہیں تھی اس میں امام علی مقام نے جو کارنام انجام دیا جو احسان امام نے اسلام پر مسلمانوں کے اوپر قیامت تک کے لئے جو احسان کیا وہ یہ ہے ایک تو کربلا کو امام نے زندہ رکھا اور اس کے لئے جو طریقہ جو روش امام نے اپنائی جو تعارف کا اور مقاصد حسین کو آگے بڑھانے کا جو انداز امام نے اپنایا ابھی جیسے ارز ہو رہا تھا جامعہ دمشق میں امام کو خدبہ بھی در حقیقت اسی مقصد کا ایک تسلسل بلکہ اس کی ابتدائی جو ایک مرحلہ تھا جو امام نے انجام دیا ایک فکری جہاد اس کا بھی آغاز کر دیا اور لوگوں کی تعلیم و تربیت کا سلسلہ امام نے شروع کر دیا ابھی جو آپ فرما رہے تھے میں یہیں سے اس بات کو ملا دیتا ہوں کہ امام آلی مقام نے لوگوں کو اسلامی تعلیمات تعلیمات قرآن اور سنت پیغمبر اکرم اور احادیث پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اگلی نسلوں تک منتقل کرنے اور اس طرح اسلام اور تعلیمات اسلام اور اسلامی اقدار اور اصول کی احیاء کا ایک ایسا سلسلہ شروع کیا ایک ایسی بنیاد رکھی جو آگے جا کر بقائے اسلام کی زمانت بھی بنی اور تعلیمات قرآن و سنت کی احیاء بھی بن گیا امام نے جن محدثین اور راویین کی تربیت کی مدینہ کے اندر ان مشکل حالات میں تین سو سے زائد امام کے شاگر جو ہے ان کا تاریخ کے اندر ہمیں نام ملتا ہے جن کی باقیدہ تربیت کی امام نے اور طویل دو زمانے میں اتنی بڑی وسی پہ مانے پر اتنی بڑی یونیورسٹی کی بنیاد بنی میں یہ کہنے میں حق بجانی ہو کہ اسلامی فق جو بہت رچ ہے بہت غنی ہے وہ چاہے شیعہ فق ہو چاہے سنی اس میں پھر امام شاگر جو آپ کے تھے اور امام باقیر اور چاہے امام ابو حنیف ہوں چاہے امام مالک ہوں تو یہ سلسلہ اور اس کے ساتھ لوگوں کی تربیت اس طرح سے کی آیت اللہ باقیر شریف قرشی نے اپنی کتاب کے اندر حیات امام عزیل عبیدین کے حوالے سے انہوں نے لکھا ہے کہ امام علیہ صلی اللہ سلام غلام خریدتے ایک سال ان کی تربیت کرتے ان کو تعلیم دیتے اور ایک سال کے بعد آزاد کرتے تھے آیت اللہ باقیر شریف قرشی نے لکھا ہے پچاس ہزار غلام امام نے خرید کے تربیت کر کے ان کو آزاد کر دیا اور ایسے یہ بھی سارے شاگرد ہیں امام کے ایسی تربیت ان کی ان میں سے ایک کے بارے میں یہ واقعہ مشہور بھی ہے میں ارز کروں گا کہ عبداللہ بن مبارک کہتا کہ میں مکہ میں تھا مکہ میں خوشک سالی تھی بڑی قہتی آئی ہوئی تھی بارش نہیں ہو رہی تھی لوگ بہت پریشان تھے نماز استسقا ہوئی لوگوں نے نماز پڑھی دیکھا اس سے بھی کوئی اثر نہیں ہوا پھر میں نے دیکھا کہ ایک سیاہ پوست سیاہ فام غلام لوگوں سے الگ جا کے اس نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی سجدے میں گیا اور دعا کی ابھی اس کی دعا ختم نہیں ہوئی میں نے قریب جا کے سنا کہ یہ غلام کیا دعا کر رہا ہے میں پالنے والے میں سجدے سے اس وقت تک سر نہیں اٹھاؤں گا جب تک تیری بارگاہ سے باران رحمت نازل نہ ہو ابھی اس نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا تھا ہوا تبدیل ہوگئی فضاء تبدیل ہوگئی بادل آگئے آگئے اور بارش ہوگئی میں نے کہا کہ یہ کون ہے اس کے پیچھے چلا کہتا کہ میں مدینہ تک میں اس کا پیچھا کیا دیکھا امام زین العابدین کے گھر میں غلام کیا اس طرح سے شاگردوں کی پچاس ہزار غلاموں کی تربیت کی دوسری طرف اسلامی اقدار کو معارف قرآن اور معارف سنت کو تعلیمات قرآن سنت کو زندہ رکھنے کے لئے امام نے معارف کی تبعین دعاؤں کے ذریعے بیان کام ہم پہ ذکر کریں گے میں مولان امیر اشتہ احمد صاحب سے ایک اور پہلو پوچھنا چاہ رہوں ٹائم ہمارے پاس اب تین چار منٹ رہ گیا شاید آپ سے کہ اسلامی ثقافت کو رواج جو دیا آپ نے اقدار کو رواج دینے والے تھے جو بالکل انسانیت کے متضاد تھیں یہ اہل بیعت اللہ سلام کا کمال تھا کہ رسول پاک کی جو صیرت اور ثقافت تھی اس کو آپ نے پھیلایا علی حضرت علی اکبر کا قاتل آپ کے پاس آتا ہے بہت مختصرا آپ سے سوال میں یہ بات کرنا چاہوں گا اس کی خدمت خاطر کرتے ہیں را ٹھہراتے ہیں وہ مصیبت میں تھا تاریخ میں موجود ہے لوگ پڑھ سکتے ہیں جاتے ہوئے کہتے ہیں شاید آپ نے پہچانا نہیں تو امام کہتے ہیں کہ اپنے بھائی اپنے جوان بھائی علی اکبر کے قاتل کو میں بھول سکتا اس کے بعد مدینہ میں جو مروان بادشاہ وقت نے اور چوراہ پہ کھڑا کر دیا کہ جس نے اس سے جو لینا حساب لے لے تو وہ کہتے ہیں میں سب سے زیادہ ڈرہا ہوا امام زین عبدین سے کہ میں نے جتنا ظلم پہ کیا آپ آئے اور کہ اس وقت مسئبت میں بتا میں تیرے کیا کر سکتا اور پھر آپ نے کیا بھی یہ پہلو یہ ثقافت جو آپ نے پیش کی اسی کی وجہ سے یہ اقدار ابھی بھی معاشرے میں زندہ ہے ورنہ یہ زندہ نہ رہتی اگزیمپل تقریبا آپ نے گنوا دی ہیں دورانہ کا مقصد نہیں ہے یعنی جن غلاموں کے خریدنے اور انہیں آزاد کرنے کی بعد آغا صاحب نے کی ہے اس وقت آپ کو پتا ہے کہ بادشاہ وقت اور خاندان بادشاہت کا مزاج یہ تھا کہ انہوں نے غلاموں مجبوروں مکہور لوگوں کو بہت زیادہ تضلیل کرتے تھے اور انہیں برابر کا شہری تو دور کی بات ہے انہیں بنیادی انسان حق بھی نہیں میسر تاکہ انہیں انسان سمجھا جائے امام زیادہ عبدین نے اس بیڑے کو اپنے تئی اٹھایا نا وہ جہاں سے جو بھی ان کے وسائل ہوتے تھے حتی کہ اگر ان کے گھر میں کسی نیک کام کے لیے بھی رقم جمع پونجی جمع ہوتی ہے تو وہ اسے بھی خیر کے رستے میں خرش کر دیتے ہیں تو آپ غلاموں کو خریدنے اور ان کی تربیت کر کے انہیں مفید انسان بنا کے آزاد انسان بنا کے آزاد معاشرہ اور وہ جو اسلام لوگوں کو لوگوں کی گردنوں کو آزاد کرنے کے لیے آیا اور فرمایا گیا ایک موقع پر تمہیں فرمایا تھا کہ ان کی ماں انہیں آزاد جانا ہے اس فطرت پر واپس لانے کے لیے آپ کی کاوشیں اس قدر تھیں کہ دور دراز سے غلام چل کے آکے آپ کا سم نہ کرتے کہیں نہ کہیں سے اپنا تعرف ان تک پہنچاتے تاکہ ہمیں بھی غرید لیں اور آزاد کر لیں ایک تو اس میں آپ مشہور ہوئے دوسرا معاف کرنے جو آپ نے کوٹ کر دی ان میں سبق کیا سبق یہ ہے کہ جتنا ظلم آپ کے ساتھ ہوا اتنا کسی کے ساتھ نہیں ہوا آپ نے اپنے دکھ اور اپنے زخموں کو پیچھے رکھا رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ کے پیغام مشن اور آپ کے دین کو مقدم رکھا یعنی کس طرح دل پہ پتھر رکھ کے یوسف علیہ السلام کا یک یوسف گیا تھا تو ان کی آنکھوں کی روش نہیں چلی گئی میرا تو سارا گمبہ چلا گیا ہے اس کیفیت میں اور ساری زندگی گریہ اور زاری اور رونے دونے میں گزری ہے امام زیاد علیہ وآلہ دین لوگوں پر خرچ کرنے کو دیکھیں اقتصاب علم کے معاملے میں دیکھیں کسی غلام کی مجلس میں بیٹھ جاتے ہیں تو کوئی امام وقت کا کہتا ہے جی آپ خاندان رسول کے فرد ہو کے فلان بندے کے ساتھ آزاد کردہ غلام کے مجلس میں جا علم کا کوئی میار نہیں ہوتا جہاں سے فیض ملے وہاں لے لینا چاہیے تو آپ نے علم حاصل کرنا علم کو پھیلانا تربیت دعوت ارشاد ہدایت کا کام اس کے ساتھ خدمت انسانی ایک عام انسان یا کوئی اپنے زور بازو پر کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا یقینا کوئی چنیدہ شخص اور اللہ آج کے پروگرام کا پیغام پہنچا لگا آج کے اس پروگرام کے حوالے سے ہم اپنے ناظرین ونفرم کی خدمت میں اور جو بھی خاندان رسالت مآب صلی اللہ علیہ 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 رکھتے ہیں ان سے یہی ارز کروں گا کہ ان شخصیات کی جو راستہ صرف یہی ہے اس کے علاوہ اور کوئی نجات کا راستہ نہیں بہت شکریہ جناب مولانا میر اشتیاک احمد صاحب آپ کا جناب مولانا احمد حسین فخر الدین صاحب آپ کا آپ نے امام زین علیہ 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 کی شخصیت پر جامع گفتگو کی ناظرین امام زین علیہ 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 بیان ہوئی ہے رسالت بھی بیان ہوئی ہے اخلاق بھی اس میں موجود ہے اپنے آپ کو اپنے جسم کو اپنی نفس کو اپنے روح کو سمارنے کے عداب بھی اس میں موجود ہیں اور میں دعوے سے ایک چیز کہتا ہوں آپ صحیفہ کاملہ کو اٹھائیے پڑھئیے اور پھر آپ بتائیے گا زندگی کا کوئی ایسا موقع نہیں ہے جس کی دعا اس کتاب میں موجود نہ ہو رزق چاہیے خیر چاہیے برکت چاہیے مسئبت سے نجات چاہیے اخلاق آلیہ سے آراستہ ہونے کی خواہش چاہیے ان دعاوں میں آپ کو سب کچھ ملے گا صحیفہ کاملہ کو اٹھائیے اور ایک دفعہ پڑھئیے تو سہی اظہر یابدی کو اجازت دیجئے فی امان اللہ